دوستو اس وقت لدہ اکسیما میں چین بھارت کو اکسانی کوسس کر رہا ہے لگاتار یود ابیاز کے ویڈیو بنا کر لدہ اکسیما کو لے کر تناف کو بڑھا رہا ہے اور یہ جتانی کوسس کر رہا ہے کہ وہ یود کے لئے تیار ہو گئے ہیں چین کا گلوبل ٹائمز بار بار یہ جتانی کوسس کر رہا ہے کہ چین اور بھارت کی یود میں چین ہی جیتے گا گلوبل ٹائمز نے یہ ساب ساب بتانی کوسس کر رہا ہے کہ چین پہاڑی علاقوں میں یود لڑ سکتا ہے لیکن حالی کے ریسرچ میں جو کچھ سامنے آیا ہے اس کی وجہ سے چین کافی پریسان ہے امریکی ریسرچ میں سامنے آیا ہے کہ بھارت اور چین کے یود میں چین بھارت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اس ریسرچ میں جو بھی کھلاسہ ہوا ہے وہ بات میں آپ کو سمجھانے ہی کوچس کروں گا آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ بھارتی سینہ کی طاقت چین سے کتنی ہے چین کے ساتھ ہو رہے ہیں اس تناب میں اگر یود ہوتا ہے تو بھارت یود میں چین کو پوری طرح سے تباہ کر دے گا اس امریکی ریسرچ پیپر میں بھارت اور چین کے رن نیتک سنسادنوں کی تلنا کی گئی ہے اس کے ادھار پر کئی باتیں سامنے آئی ہیں اس ریسرچ میں بتایا گیا کہ بھارتی سینہ کی تعداد سیما میں دو لاکھ پچیاسی آجار کے آس پاس ہے اور وہیں دوسری طرف چین کی سینہ کی تعداد دو لاکھ ہے لیکن اس ریسرچ میں یہ بتایا گیا ہے کہ چین نے اپنی سینہ کی تعداد کو بڑا چرہ کر بتایا ہے اس کے بعد بھی یود کے دوران چین کے زیادہ تر سینہ یود میں سامن نہیں ہوں گے کیونکہ اس میں سے ادھار سینک روس کی سیما میں تینات ہوں گے دوستو اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ چینی سینک روس کی سیما کے پاس کیوں تینات ہو گئے دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ کے بعد روس میں کافی ماترہ میں کرونا مہماری سے لوگوں کی موت ہو رہی ہے اور روس کے راشتر پتی پتین اس کا سارا علیم چین پر لگا رہے ہے جس کی وجہ سے چین ڈھرا ہوا ہے کہ کہیں روس چین پر حملہ نہ کر دے اور اس کے بعد کچھ سینک سین جیانگ اور طبت میں ہو رہے ہیں ویدرو کو روکنے میں لگے رہیں گے اس کے قارن یود میں سب سے بڑا فائدہ بھارت کو ہوگا امریکی ریسرچرز کی مانے تو ادھکتر چینی سینہ بھارتی سیما سے ادھک دوری پر ہے جبکہ بھارتی سینہ کی تیناتی چینی سیما کے پاس کی گئی ہے تاکہ یود کے دوران چین کو سنبھلنے کا موقع نہ ملے جس کی وجہ سے چین پر بھارت کا پل رہا بھاری پڑے گا اس کے علاوہ بھارتی سینہ کے پاس پہاڑوں پر یود لڑنے کا کافی تجربہ ہے بھارت 1948 1962 1965 1971 اور 1999 کا یود لڑ چکا ہے اور یود کو جیت بھی چکا ہے جبکہ چین کے پاس پہاڑوں پر یود لڑنے کا تجربہ نہیں ہے اس لئے گلوبل ٹیمس آف چائنہ بار بار چینی سینہ کے پہاڑوں میں عبیاس کی ویڈیو کو ڈال رہا ہے تاکہ بھارت کے اوپر تناب بن سکے اگر 1962 کے یود کو چھوڑ دیا جائے تو چین نے آخری یود ویتنام کے ساتھ 1989 میں لڑا تھا اور چین کو ہار کا سوات چکنا پڑا تھا چین کے پاس بھارت سے ادھک آدھونک لڑا کوئی مان ہے لیکن اس کے بعد بھی بھارت کے ویسینہ چین کے ویسینہ پر بھاری پڑے گی ریسرچ کے مطابق چین کے پاس اس علاقے میں 114 پیڈی کے لڑا کوئی مان ہے لیکن چین ان سبھی لڑا کوئی مان کا استعمال بھارت کے خلاف یود میں نہیں کر پائے گا کیونکہ چین ان ویمانوں کی مدد سے ہی روس کے دوارہ آنے والی پریسانیوں سے نپٹنی کوشش کرے گا لہٰذا چین بھارت کے خلاف یود میں اتنے لڑا کوئی مان کا استعمال نہیں کر سکے گا جبکہ بھارتی ویسینہ اپنے پورے لڑا کوئی مان اور پورے طاقت سے یود کے دوران چین پر حملہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس حالت میں بھارت کے سامنے صرف چین ہی ہے اور چین نے اس وقت ساؤچینہ سیمہ میں امریکہ اور روس چین سیمہ میں روس پر نجر رکھ رہا ہے جس کے قارن بھارت کو یود کے دوران کافی بڑت ملے گی اور چین کے پاس حالی یود کا کوئی انوباب نہیں ہے جبکہ بھارت پاکستان کے حرکتوں کا جواب دیتا رہتا ہے اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پچھلے سال ہی بھارت نے پاکستان کے قلاف سرجیکل شٹرائک اور ایر شٹرائک کی تھی جس کے قارن ان علاقوں میں بھارتی ویسینہ اور تھلسینہ چین سے کئی زیادہ انوبابی ہے حالانکہ چین کے پاس ادھک مثائل ہے لیکن امریکی ریسرچر کے دوارک آ گیا ہے کہ اگر چین صرف تین ہوای چھتروں پر حملہ کرتا ہے تو اسے بھارتی ایرنوے کو تباہ کرنے کے لیے روز چھہ سو ساٹھ بیلیشٹک مثائل سے عملہ کرنا پڑے گا صرف بھارت کے تین ہوای چھتروں کو تباہ کرنے کے لیے دو دن میں چین کے ایک ہزار تین سو بیس بیلیشٹک مثائل ختم ہو جائیں گے اور چین کے پاس صرف ایک سو اسٹی بیلیشٹک مثائل ہے ان کا بھی چین پوری طرح سے بھارت پر یود کے دوران استعمال نہیں کر سکتا ہے کیونکہ روس اور چین میں بھی یود کی اسٹیتی بنی ہوئی ہے اور روس کے پاس دنیا میں سب سے ادھگ بیلیشٹک مثائل ہے روس کے پاس کل 13,865 بیلیشٹک مثائل ہے جو دنیا کے سبھی دیسوں کے مثائلوں کو ملا کے 90% ہے امریکی ریسرچر نے بتایا ہے کہ اگر بھارت اور چین کے بیچ یود ہوتا ہے تو بھارت کو سبھی مورچوں پر چین سے ادھگ بڑت ملے گی مطلب امریکی ریسرچر یہ ساپ ساپ اعلان کر رہے ہیں کہ اگر بھارت اور چین کا یود ہوگا تو بھارت ہی جیتے گا دوستو امریکی ریسرچر کا کیا کہنا ہے آپ نے سن لیا مگر آپ کا کیا کہنا ہے اگر بھارت چین ہاں منے سامنے آتے ہیں تو کون دیس جیتے گا کمنٹ باکس میں جرور بتائیں دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اگر آپ ہم سے انسٹاگرام اور فیس بک میں جڑنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں انسٹاگرام اور فیس بک میں جرور فالو کریں لنک آپ کو ڈیسکرپسن باکس میں مل جائے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھی بگل میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی آل میں کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو دوستو ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک آپ اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں جائن جائے بھارت دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھی اس بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ سب سے پہلے نیٹفیگیشن آپ تک پہنچ سکے